اور اسرائیل اور حماس کے بیچ جو لڑائی چل رہی ہے اس میں امریکہ کی اور سے ایک اہم بیان سامنے آیا ہے جانکاری کے مطابق امریکہ اسرائیل کو سین نے مدد دینے کا اعلان کیا ہے امریکہ کے دوارہ محمد ساغر میں اپنی جنگی جہازوں کو تینات کر دیا گیا ہے حالکہ امریکہ ہمیشہ سے اسرائیل کے سپورٹ میں رہا ہے تمام اسلامی دیشوں کے بیچ میں موجود ہونے کے بعد اسرائیل ہمیشہ تکر لیتا رہا ہے اسلامی دیشوں کے ساتھ اور وہ صرف اور صرف امریکہ کی شہ پر حالکہ اگر تقنیقی طور سے دیکھا جائے سین نے طور پر دیکھا جائے تو اسرائیل بہت ہی طاقتور دیش ہے لیکن اس بار اسرائیل کو یہ پتہ بھی نہیں لگا اور اتنی بڑی سازش حماس کے آتنکوادیوں کے دوارہ رچ لی گئی حالکہ اب امریکہ کہہ رہا ہے کہ بھومد ساغر میں اس نے اپنے زنگی جہازوں کو تینات کر دیا ہے اور یہ اسرائیل کو مدد ہے پوری طریقے سے امریکہ کی میرے ساتھ زی نیوز کے دو سمواداتہ حصہ میں جنڈ رہے ہیں وشال ہمارے ساتھ تیلویو یعنی زی نیوز کی ٹیم اب پہنچ چکی ہے اسرائیل میرے ساتھ وشال وہاں سے جنڈ رہے ہیں گراؤنڈ زیرو سے اور ساتھ ہی نیوز روم سے میرے سائیوگی پرنے اپا دیا ہے میرے ساتھ موجود ہیں میں سب سے پہلے وشال آپ کا رکھ کروں گی یہ تاور توڑ حملوں کی تصویریں ہمیں مل رہی ہیں چاہے وہ ہماس کے سمرتکوں کے دورہ شیئر کی جارہی ہیں اور چاہے وہ اسرائیل کے دورہ شیئر کی جارہی ہیں لگ بگ دو ہزار سے زیادہ بم گرا دیے گئے ہیں لیکن اس کے بعد بھی ہماس حملے کرنے میں پوری طریقے سے سمرتھ دکھ رہا ہے آخر کیسے دیکھیں بلکل اس میں ہماس کو ایران کا پورا سمرتھن حاصل ہے اس کے علاوہ کئی اور ایسے سنگٹھن ہیں جن کا سمرتھن ہماس کو حاصل ہو سکتا ہے اور اس وقت ہم جہاں پر موجود ہیں اشکلون میں یہ اشکلون میں یہاں پر تھوڑی دیر پہلے ہی راکٹ سے حملہ ہوا ہے پندرہ منٹ پہلے اور جب ہم بنکرز میں چھپ رہے تھے جب سائرنس کی آواز آئی تھی اور اس دوران یہاں پر راکٹ سے حملہ ہوا ہے یہ اشکلون کی جگہ ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے دس سے پندرہ منٹ کا وقت بیتا ہے ایک رہائشی علاقے میں ایک جگہ اور یہاں نشانہ بنایا گیا ہے اس گھر کو جہاں پر ہماس کے آتنکھیوں کی طرف سے راکٹ سے حملہ کیا گیا حالانکہ جب سائرن بجا تو اس گھر کے لوگ بھی یہاں سے بنکرز کی طرف شپٹ ہوئے ہیں لیکن ابھی بھی دیکھیں کیونکہ یہ پوری شیشے ٹوٹ گئے ہیں جو گھر تھا وہ پوری طرح سے آگے کا حصہ جہاں پر یہ راکٹ گرا ہے وہاں کافی زیادہ نقصان ہوا ہے فیلحال یہاں پر جو فائر برگیٹ کی گاڑیاں تھی انہوں نے پہنچ کر اس آگ کو یہاں پر تھوڑی دیر پہلے بجھایا ہے کیونکہ یہ گازہ پٹی سے سٹا ہوا ہی پورا علاقہ ہے اور الگ الگ حصہ میں لگاتار یہاں ہماس کی طرف سے راکٹ داگے جا رہے ہیں رہائشے علاقوں کو لگاتار نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اس وجہ سے جو عام لوگ ہیں ان پر بہت اثر پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے لوگ جلدی سے جو آس پاس کے شلٹر سے بانکر سے ریشال میں چاہتی ہوں آپ اپنا کیمرہ پین کر کر ایک بار مجھے پوری تصویریں دکھا دے جہاں پر اشکلون میں آپ موجود ہیں جہاں پر راکٹ سے حملہ ہوا ہے بلکل شوبنا جی دیکھئے تصویریں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پر آپ دیکھئے کس طرح سے حملہ ہماس کے آتنکیوں کی طرف سے کیا گیا ہے راکٹ لگاتار داگے گئے ہیں یہ گھر ہے جہاں پر یہ حملہ ہوا ساتھی بزلی کا ایک خمبہ ہے وہ بھی آگ کی چپیٹ میں آ گیا تھا فائر برگیٹ کی گاڑیوں نے اس آگ کو یہاں پر بجھایا ہے آپ سے پندرہ منٹ پہلے کیا تصویریں ہیں جہاں راکٹ سے حملہ ہوا ہے اشکلون شہر ہے یہ گازہ پٹی کے بہت نزدیک ہے کیونکہ اسی دو شہر سٹراد اور جو یہ اشکلون ہے یہی پر سب سے زیادہ حملے لگاتار ہماس کی طرف سے کیے گئے کیونکہ یہ گازہ پٹی کے بہت نزدیک شہر ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ سب سے آسان ٹارگٹ ہے جو یہاں پر رہنے والے عام ناغرک ہیں ان کے گھروں پر لگاتار نشانہ بڑھا ہے جو آتنکی حماس کے ساتھ کھڑے ہوئے سنگٹن کے ساتھ لیکن ایسے میں جو سب سے بڑی چنتہ ہے وہ ان ناغرکوں کی ہے جن کو کھڈناپ کر لیا گیا ہے حماس کے آتنکوادیوں کے دوبارہ اس کو لے کر سرکار کا کیا رکھ ہے اسرائیل کا کیا اپ ڈیٹ ہمیں مل رہا ہے دیکھئے بلکل شوبنا جی کیونکہ یہاں پر ہمیں جو جانکاری مل رہی ہے لگ بگ سو سے زیادہ سنکھیا ہے جن اسرائیلی ناغرکوں کو حماس نے کڈناپ کیا ہے اور انہیں گزہ پٹی کے الگ الگ علاقوں میں کڈناپ کر کے رکھا ہے اس میں چھوٹے بچے بھی ہیں مہلائیں بھی ہیں بزرگ بھی ہیں اور ساتھی اس بات کی جانکاری مل رہی ہے کہ کچھ ودیشی ناغرک بھی حماس کے قبضے میں ہیں جنہوں نے سٹروڈ اور اس ایشکلون شہر سے جن لوگوں کو حماس کے آتنکیوں نے کڈناپ کیا وہ ابھی بھی حماس کے آتنکیوں کے قبضے میں ہی ہیں جنہیں چھوڑانے کا پریاس یہاں پر تمام ایجنسیوں کے دوارہ کیا جا رہا ہے اسرائیل کی جو ڈیفنس پورسز ہے اس کی طرف سے لگاتار جوابی کاروائی جاری ہے اور شبنا جی اس وقت جہاں پر ہم موجود ہیں لگاتار ہم حملوں کی آواز سن پا رہے ہیں کیونکہ یہاں سے ماتر 35 کلومیٹر کی دوری پر گزہ پٹی ہے جہاں پر اسرائیل بھی لگاتار اٹیک کر رہا ہے آتنکی ٹھکانوں پر اور حماس کی طرف سے بھی راکٹ لگاتار دھاگے جا رہے ہیں اور جیسا آپ نے بالکل صحیح کہا دو حصوں میں دنیا بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے ایران یہاں پر حماس کا سمرتھن کر رہا ہے لیبلون کا حزباللہ حماس کے سمرتھن میں یہاں پر کھڑا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس کے علاوہ جو میڈلیسٹ کے اور دیش ہیں وہ بھی کئی دیش ایسے ہیں جو بیچ کا راستہ لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو شانتی کی اپیل کر رہے ہیں لیکن ان سب کے بیچ میں بڑی جو یہاں پر چنوٹی ہے وہ یہی ہے جن لوگوں کو کھڈنیپ کیا ہے حماس کے آتنکیوں نے انہیں کیسے چھڑایا جائے ایک طرف ان علاقوں پر اسرائیل تو حملہ جاری کر کرائی ہوا ہے لیکن بلکل وشال اور میں آپ سے بھی کہوں گی کیونکہ آپ وار زون میں ہیں آپ کو ہیلمٹ لگانا چاہیے آپ اپنا دھیان ضرور رکھیں ریپورٹنگ کریں لیکن جان ہے تو جہان ہے یہ بھی ضرور یاد رکھیں